السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے دوستو آج کراچی میٹرک بورڈ کا ریزلٹ آ چکا ہے اس کے حوالے سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی میٹرک بورڈ کے اندر ٹاپ تری پوزیشنز کس نے لی ہیں اور کتنے نمبرز پر لی ہیں ساتھی یہ بھی بتاؤں گا کہ کراچی میٹرک بورڈ کے اندر پاسنگ ریشو کتنا رہا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے سٹوڈنٹس اس میٹرک کے اگزیمنیشن کے اندر شامل ہوئے ہیں یہی ساری تفصیلات جانیے ویڈیو کو آخر تک دیکھی اور جانیے اسی کے بارے میں اگر اس طرح کی ویڈیوز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن کی ہر طرح کی نیوز پلس نائن میٹرک فسٹیر اور سیکنڈیر کے لیکچرز ان کے نوٹس کے ساتھ ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی کروائیں اور ساتھی اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹسکیشن سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کراچی میٹرک بورٹ کے حوالے سے تمام طرح ڈیٹیلز دوستو یہاں پر جو اگزیمینیشن فارم جتنے اسٹوڈرز نے بھرے وہ تھے ایک لاکھ چونٹسٹھ ہزار ایک سو اسی یعنی ون نیک سکسٹی فور تھاؤزن ون ہنڈریٹ این ایٹی اسٹوڈرنٹس نے اگزیمینیشن فارم بھرے جبکہ اگزیم جو دیئے طلبہ نے وہ تھے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو بیاسی یعنی ون لیک سکسٹی ون تھاؤزن ایٹ ہنڈریٹ این ایٹی ٹو بچوں نے اگزیم دیئے ہیں جبکہ اس میٹرک بورٹ کے اندر جو پاسنگ ریشو رہا یعنی سو میں سے سکسٹی ایٹ پوائنٹ فائف ٹو بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں جبکہ یہاں پہ میٹرک بورٹ کے اندر جو پہلی پوزیشن لی ہے وہ ہیں سیدہ فضا قادری نے سات سو ستانوے نمبر لیے ہیں اور پہلی پوزیشن یہاں پر لی ہے اور سات سو ستانوے پر دوستو جو پرسنٹیج نکلتی ہے وہ نکلتی ہے نائنٹی تھری پرسنٹ کراچی میٹرک بورٹ کے اندر دوسری پوزیشن جو لی ہے وہ لی ہے طوبہ باسد نے سات سو پچانوے نمبر حاصل کیے ہیں دوستو یعنی سیون ہنڈریڈ اینٹی فائیو نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن لی ہے جبکہ تیسری پوزیشن جو لی ہے والیہ نور نے سات سو چورانوے نمبر لے کر حاصل کی ہے یعنی سیون ہنڈریڈ اینٹی فور ایک نمبر سے جو ہے وہ دوسری پوزیشن ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے دوستو ان جو ٹاپ تیری پوزیشن ہولڈرز ہیں یہ تقریبا یہ تمام ہی لڑکیاں ہیں لڑکوں نے کوئی بھی ٹاپ پوزیشن نہیں لی اس کراچی میٹرک بورٹ کے اندر دوستو یہاں پر میں جتنے بھی یہاں پر آج پورا آپ نے سارا دن ریزلٹ چیک کیا ہوگا کراچی میٹرک بورٹ کا اس کے حوالے سے میں نے پہلے ہی ویڈیو آپ کے لیے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریزلٹ کب آ رہا ہے اور کس ٹائم پر آ رہا ہے اور میں نے آپ کو چار طریقے بتایا تھے ریزلٹ چیک کرنے کے بڑے آسان وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ریزلٹ چیک کیا ہوگا اگر ابھی بھی آپ کو کوئی کنفیشن ہو رہی ہے تو وہ ویڈیو آپ ہمارے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کر کے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے جو طلبہ کامیاب ہوئے کراچی میٹرک بورڈ کے اندر ملا کر کے اس تینوں پوزیشن کو حاصل کرنے والوں کو میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بار اور کنگراشولیشن آپ نے جو محنت کی ہے اور آپ کو محنت کا پھل یہاں پر مل گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دے اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ووٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتا چل سکیں اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات